ہم کو براہ راست لیے چلیں گے قومی اسمبلی جہاں پر آئیشہ گلالی اظہار اے خیال سے بھی میرے بھائیوں میرے بہنوں ہمارا ملک پاکستان ایک عظیم ملک ہے اس ملک پہ علیہ السلام نے تمام نعمتوں سے نباتا ہے اس ملک میں دنیا کی اونچی ترین چھوٹیا ہے اس ملک میں ذرہ زمین ہے اس ملک میں سمندر ہیں دریاں ہیں اس ملک کے نوجوان نسل صلاحیت سے برپور ہے اس ملک کی نوے خواتین بہصلاحیت ہے اس ملک کی ایک عظیم فوج ہے جس کو پوری قوم سلام قیش کرتی ہے یہ ملک ایک ایٹمی طاقت ہے لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ انتمام تر نعمتوں کے باوجود ہمارے ملے ملک کا غریب آج اپنے بچوں کو بیچنے پر مجبور ہے ہماری مائے خود پششیاں کر رہی ہے ہمارے نوجوان ڈگریاں لے کر بیروزگار پھر رہے ہیں ہمارے ملک میں داخلی مسائل ہیں ہمارے ملک کو بیرونی چلنجز کا سامنا ہے لیکن اور مجھے انتمام مسائل کا ادراک ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ملک جس قوم کی اخلاقی جس ملک کا کردار اس کے لیے چھوٹا ہو جائے جس ملک کے کردار کا مسئلہ اس کے لیے چھوٹا ہو جائے اور جس ملک کے لیے اور جس قوم کے لیے جس قوم کے لیے اس کے دیگر مسائل جدہ اہم ہو اس کے مفادات جدہ اہم ہو قوم کی بیٹیوں ماؤں کی عزت اس کے لیے اہم اشو نہ ہو اس قوم کو زمال سے کوئی بچا نہیں سکتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتہور شکر الایمان صفائی نشد ایمان ہے وہ صفائی صرف ظاہری صفائی نہیں وہ صفائی آپ کی روح کی صفائی بھی ہے وہ صفائی آپ کی اندرونی صفائی بھی ہے وہ صفائی آپ کی کردار کی صفائی بھی ہے اور میں کیریکٹر از لوسٹ ایوریٹھنگ از لوسٹ ہمیں کیریکٹر پر کمپرمائز نہیں کرنا چاہیے ہمارے نبی صفائی بھی ہمارے اسلام کردار کے اوپر کردار کے اوپر سب سے طاعت توجہ دیتا ہے ہمارے نبی صفائی بھی اپنے آلہ کردار کے اوپر اسلام کو پوری دنیا میں پھیلایا میں سمجھتی ہوں کہ آج مجھے فخر ہے کہ میں میں نے اس ملک میں خاتون ایمینے ہو کر اپنا فرض ادا کر دیا کیونکہ ایک ایمینے خاتون ایمینے کی ذمہ داری اس ملک کی خواتین اور ماں و بہنوں کی عزتوں کا تحفظ ہوتا ہے جو اس کی آئینی ذمہ داری ہے میں نے اپنے ضمیر کے اوپر بات کی اور مجھے فخر ہے اپنے اوپر اور میں حق کی بات انشاءاللہ کروں گی میں اللہ نے مجھے ایک پوزیشن دی آج میں اس ملک کی پارلیمنٹیرین ہوں میرے پاس ایک فورم موجود ہے میرے پاس ایک آواز موجود ہے لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے جو کمزور عورتیں ہیں جن کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے جن کو دفتروں میں اسے سال کیا جاتا ہے جن کو پرائی ویٹ ایسیوں میں اسے سال کیا جاتا ہے جن کو لوگوں کے سامنے دام بات کیا جاتا ہے جن خواتین کا پوچھ لیلہ وہ خواتین ان کا استحال ہوتا رہتا ان کوئی پوچھ لیلہ نہیں ہوتا میں نے آج ان کو آواز دی ہے میں نے ان کو حسلہ دیا ہے اور ہمارے ملک میں غریب کی آواز تب تک نہیں سنی جا دی جب تک وہ غریب اپنے آپس پر ٹرول چھڑکر آگ نہیں لگا لیتا جب تک وہ رکشہ ڈرائیور گمبے پہ چھڑکر خودکوشی کی کوشش نہیں کرتا مجھے فخر ہے کہ میں نے میں ایم ایل اے کی پوزیشن پہ ہوں لیکن آج میں نے ان کمزور خواتین کو یہ بیغام دیا ہے کہ در آپ پر استحال ہوتا ہے تو آپ خاموش مت رہیں اور مجھے فخر ہے کہ نہ صرف فقہ پاکستان کی خواتین بلکہ باہر کی خواتین کو بھی حوصلہ ملائے وہ مجھے فون کر دی ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہمیں حوصلہ ملائے اور عزت اور غیرت کے محضنے پر کوئی کمپرمائز نہیں کیریکٹر کردار کے اوپر اعلیٰ اخلاق اعلیٰ کردار کے اوپر کوئی کمپرمائز نہیں ہم کسی عمران خان کوئی خدا نہیں ہے ہم شخصیات کو نہیں مانتے ہم مفادات کو نہیں مانتے ہم سیاست کو نہیں مانتے ہمارے لیے سب سے اہم چیز ہماری قوم کے لیے اہم چیز اپنا کردار ہونا چاہیے میں میں آپ سے میں اپنے ملک کے نوجوانوں کے بھی کہتی ہوں کہ میرے نوجوانوں دنیا کی کسی کتاب میں چاہے وہ قرآن ہو چاہے وہ تورات ہو چاہے وہ انجیل ہو چاہے وہ وید ہو چاہے وہ کوئی بھی کتاب ہو اس میں گالی گلوش کی تربیت نہیں دی جاتی محذب رویہ اختیار کریں جو ٹرینج بنایا گیا ہے جو گالیاں دینے کا ہمارے معصوم نوجوانوں کو ٹریلنگ دی جاتی ہے اس چیز سے بچے میں والدین سے بھی اپیل کرتی ہوں کہ اپنے بچوں کو سنبھالو اور اور دنیا کی کسی کتاب میں بھی اس طریقے سے جساں ماں و بہنوں کی عزتوں کو اچھانا جاتا ہے وہ کام نہیں ہوتا میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے خاندان کے اوپر میں ایک بے سارے ایم این ایس سے بھی کہتی ہوں پی ٹی آئی کے کہ آجرہ آپ پی ٹی آئی میں ہیں تو آپ بہت اچھے ہیں آپ جیسے ہی پی ٹی آئی سے نکلتے ہیں آپ کے اوپر سوشل میڈیا بریگیلز ایڈیک کر دیتی ہیں یہ آپ کے اوپر قتل اور آپ کے اوپر تیزہ پینکنے کی داختیا دی جاتی ہے یہ حال آپ اپنا بھی دیکھ لیں گے جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں اور ایم ایل ایس ایم پیرز ہیں میں ان کو وارن کر رہی ہوں کہ پی ٹی آئی کا جو کلچر ہے ان کے لیے ڈران کام یہ آپ کو بھی نہیں بخشیں گے آپ کے اوپر بھی ایک دن یہ آتحک ہوگا اور میں میں یہ کہتی ہوں کہ میرے میرے گھر والوں کو اس میں اتقامی کاروائیوں کا نشانہ بنایا گیا میں نے حق بات کی میں نے ایک خواتین کی عزت کے لیے بات کی اور مجھے انتقامی کاروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے میری بہن جو پاکستان کی سکواش چیمپین ہے نیشنل ہیرو ہے ایس ایمبیسیڈر ہے اور انٹرنیشنل سیلیبریٹی ہے اور سب سے بڑی بات کہ ٹاپ رینک سکواش وائلڈ پلیئر ہے اور سب سے بڑی بات کہ غیر سیاسی ہے اور پلاہی کام کرتی ہے اس کا بھی بیٹی آئی نے نہیں بخشا اور اس کے بھی اس کو تارگٹ کیا گیا میرے والوں ساتھ جو کہ ایک ریٹائیڈ پروفیسر ہے جو کام کے بچوں کو پر ہاتھ دے رہے ہیں اس کا بھی نہیں بخشا اور کے پی ایس اے ساتھ اور ان پلیٹی آئی کا ایک منسٹر پلیٹی آئی کا ایک منسٹر وہ ہندوں کی طرح مسلح جتھے کے ساتھ ہمارے میری بہن کے فلاحی ہسپتال میں دروازے دور خرباخل ہوتا ہے اور دروازوں کو توڑتا ہے اور اس کو مسوار کرنے کی دھم گیا دیتا ہے یہ کیوں سا کلچر ہے اور اور میرے اور میرے کیپی احتساب کمیشن کیپی احتساب کمیشن پین سٹھ کروڑ روپے کی غریب لوگوں کے پیسوں سے بلا ہوا ادارہ چار سال میں ایک روپے ریکوور نہیں کر سکا اور عمران خان تو خود کہتے ہیں کہ بڑی مچھلیوں سے احتساب شروع کرو تو جناب بڑی مچھلیوں سے احتساب کیوں شروع نہیں کرتے اپنے کیپی میں احتساب کمیشن میرے خلاف استقامی کاروائی کر رہا ہے لیکن میں نے حق بات کی ہے میں اپنے اخلاق اپنے کردار پر کسی چیز کو میں قربان نہیں کر سکتی میں کسی دمکی سے ڈرنے والی نہیں نہ میرا خاندان کسی دمکی سے ڈرنے والا ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں میں یہ شکریہ دا کرتی ہوں پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کا گلاوال بھٹو زرگاری کا جماعت اسلامی کا کہ انہوں نے ایک خاتون کی رسپیکٹ کے اوپر اس کے ساتھ ایک جہدی کا اظہار کیا اور میں سمجھتی ہوں کہ جو کام انجیوز اور ادارے سالوں نہیں کر سکے وہ ایک آئیشہ گلالے نے ایک دن میں کر دکھایا اور خوابین کو رسپ دے دی میں پاکستانی قوم سے بھی کہتی ہوں ایک دفعہ پھر اپنیل کرتی ہوں کہ اپنے قوم کے کردار کے اوپر اعلیٰ کردار کے اوپر کوئی کمپرمائز مت کریں کوئی انسان خدا نہیں ہوتا کوئی مفادات کو مت دیکھیں اور آپ کا جو ہر ایک انڈویجول کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کردار پر سب سے پہلے توجہ دے اور آخر میں آخر میں میں جو پاکستان چاہتی ہوں میں جو پاکستان چاہتی ہوں میں ایک تعلیم یافتہ پاکستان چاہتی ہوں میں ایک محضب پاکستان چاہتی ہوں جہاں گالی گلوچ نہ ہو جہاں ہمارے بچے بہتری لوگ بن سکے جن کو کیشڑوں چھالنے کی ٹریننگ نہ دی جاتی ہو اور جہاں پر ایتلیٹس کے رسپیکٹ ہو جہاں پر امیر اور غریب کے یقصہ احتساب ہو اور جہاں پر خواتین کا استحصال نہ ہو جہاں پر کمزور کا استحصال نہ ہو یہ ایسا پاکستان ہمیں چاہیے جو کہ دنیا میں سر اونچا کر کے ہمنا جو نام ہے وہ کڑا کر سکے جی بہت شکریہ جی جی سر یا سکر سکے